اسلام علیکم کیا لئے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگئے ہیں تو آج میں حاضر ہوں اس نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم بات کرنے لگیں کہ ریفجی بربندہ پاکستان جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا سہلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں بات ہونے لگی ہے کہ ریفجی بربندہ ٹریول کر سکتا ہے کہ نہیں ریفجی پر آپ دبائی بغیرہ کا ویڈیو لگوا سکتے ہیں اگر ویڈیو بھی آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بھی اس کے بھی چانسز کافی کام ہوتے ہیں اگر آپ نے پاکستان جانا ہے ریفجی پر آپ اپنا ٹکٹ لے گے آپ پاکستان واپس جا سکتے ہیں پر پر ادھر سے آنے نہیں سکتے ہیں مطلب پر ریفجی پر پاکستان نہیں جا سکتے اس کے لئے ریفجی کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں جب جب آپ کے پاس ریفجی ہوتی ہے جب تک وہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیک دیتے ہیں منتھلی کچھ نہ کچھ دائی سو تین سو یورو آپ کو دیتے ہیں وہ بھی ویل فیر سے پاس کروانا پڑتے ہیں اس کے علاوہ ریفجی پر آپ کام نہیں کر سکتے ان کے جو قانون ہیں اس کے مطابق لیگل تو جب بندہ کام کرے تو وہ مالک جو ہوتا ہے وہ آپ کی انشورنس پی کرتے ہیں وہ آپ کا لیبر نمبر نکالتے ہیں اس پر آپ کام کر سکتے ہو تب جو آپ کام کرتے ہو وہ آپ کو پھر ریفجی وہی رہتی ہے پر آپ کا جو ویل فیر ہوتا ہے چیک جو ہوتا ہے وہ بند کروانا پڑتے ہیں اس کے لئے آپ کو حافظ چاہنا پڑتے ہیں اور ادھر سے وہ چیک کلوز کروانا پڑتے ہیں آپ تب کام کر سکتے ہو پر زیادہ پاکستانی جو ہوتا ہے وہ چیک پی لیتے ہیں ساتھ کام بھی کرتے ہیں کیونکہ ٹیکس تو ایسا کام جونتے ہیں جس میں مالک ٹیکس نہ پی کرے جو مالک ٹیکس پی کرتا ہے وہ اتنا ہی ہمارے لئے اچھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا انشورنس پی ہوتی رہتی ہے نمبر نکالاتے ہیں لیبر نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ اگر ریفیجی پر ہو تو ریفیجی پر آپ کی کم از کم دو سال کی انشورنس پی ہو آپ کا لیبر نمبر ہو دو سال کی انشورنس پی ہو پھر آپ اپلائے کر سکتے ہو آگے کسی کنٹری کے لیے ادھر سے کافی لڑکے اسی طرح بھی نکلیں ہیں یہ لیگل پراسس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کنٹری آپ کو خود ویزا دیتا ہے آپ کی دو سال کی انشورنس پی ہوتی ہے آپ کا لیبر کارڈ ہوتا ہے تو آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائے ادھر سے لڑکے یو ایس تک نکلیں ہیں ویزا لگواہ کا ریفیجی پر پر لازمینی کیار بندے کو یہ کنٹری ویزا دے پونچورس دیکھتے ہیں جوب کنٹریکٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے لئے پاکستان جانے کا پیپر میریج ہوتی ہے اس پر بندہ جا سکتے ہیں جب آپ پیپر میریج کرتے ہو یا لیوینگ ٹوگیدر ڈالتے ہو لیوینگ ٹوگیدر جب آپ کیس ڈالتے ہو تو اس کے اوپر سٹیمپ لگتی ہے کہ آپ تین مہینے کے اندر اپنے ہوم کنٹری جا سکتے ہو اور جو ساتھ لڑکی ہوتی ہے اس کے ہوم کنٹری جا سکتے ہو اس میں آپ پاکستان جا سکتے ہو اس کے علاوہ ریفیجی پر پاکستان جانا ہے جا سکتے ہو پر آپ واپس نہیں آسکتے ہو جو بندہ سائپریس آنا چاہے ساؤ سائپریس تو بھول جائے چار پانچ سال اپنے گھر کو بھول جائے مشکل ہوتا ہے ہاں اگر جس نے جانا جانا ہی ہے جس نے سوچا ہے کہ ایک سال میں ایک دفعہ لازمی جاننا ہے تو وہ جب نورس آئپریس آتا ہے ادھر سے ویزا لے سال کا ادھر سے آگے آجائے ادھر جب گھر جانا ہو پیچھے لنک میں رہے جب گھر جانا ہو تو وہ ادھر سے ادھر جائے کامی حرچ ہوتا ہے دو ڈائی سو یور ہوتا ہے تو ادھر سے بندہ پاکستان جائے پاکستان گھوم پھر کے پھر واپس آئے نورس آئپریس پھر ادھر سے ادھر کام پر اس کے علاوہ ریفیجی پر جانا مشکل ہے اپنے لئے خود مسئبت کھڑی کرنے کی بات ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی آج کی ویڈیو یہی تک اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ